اللہ هو اللہ هو اللہ اس نے پوشا ہے is it okay to read the Quran on cell phone مرکز نظام الدین میں جو امیر ہیں اس وقت مولانا سعید صاحب ہو تو کہتے ہیں کہ موبائل میں تلاوت کرنا ہی جائز مرکز میں نظام الدین میں جو مولانا سعید صاحب ہیں وہ کہتے ہیں موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں مسجد میں سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں موبائل میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا میں یہ نہیں کہتا جو مولانا سعید صاحب کے بارے مشکل ہے کہ موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں دسیوں بھی سیوں قرآن رکھتے ہیں آپ کو موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہیں وہ مسلمان کا گھر قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے تو آپ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اس میں اس لیے میرے بھائیوں یہ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو ہی تو پڑھو گے اور ڈاؤن لوڈ کرو گے تو چٹ میں جائے گا ڈیجیٹل میں جائے گا قرآن اور ڈیجیٹل دنیا کی خرافات کا مجموعہ ہے اس میں معلوم نے کیا کیا بھرا پڑا ہے دوسر ڈیجیٹل میں اللہ کے مندوں قرآن کیوں ڈالتے ہو قرآن شریف لو اور اس سے پڑھو پھر یہ پوچھتا ہے کہ ویلڈ ریوورڈ بھی سیم قرآن میں پڑھنے کا ثواب اور موبائل میں پڑھنے کا ثواب یقصہ ہوگا جی اقصہ ہوگا اس ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑھتا is it a necessary to have عدو کیا ہے عدو کیا ہے عدو کیا ہے حدو کہاں لکھا ہے عدو عدو لکھا ہے لیکن ہے سب is it the necessary to have وضوح to read قرآن پڑھنے کے لئے وضوح ضروری نہیں بے وضوح بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں البتہ ہاتھ لگانا جائز نہیں سلفیوں کے یہاں غیر مقلدین کے یہاں ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہائزہ عورت بھی پڑھ سکتی ہیں وہ فرحت حاشمی یہی مسئلہ سب عورتوں کو بتلاتی ہیں وہ غیر مقلد ہیں اہل سنہ والجماعہ کے نزدیخ جنابت میں اور حیض اور نفاس کی جو حالت یہ بھی جنابت ہے اور غسل واجب ہوا تو یہ بھی جنابت ہے جنابت کی حالت میں قرآن کو نہ ہاتھ لگانا جائی ہے نہ قرآن پڑھنا جائی ہے اور بے وضوح بے وضوح قرآن پڑھ سکتے ہو ہاتھ لگانا جائید نہیں موسیقی موسیقی